ریاست تیلنگانہ میں پہلی مرتبہ ڈپٹی کلیکٹر ڈی ایس پی آر ڈی او اور دیگر آلہ عوضوں پر تقررات سے مطالق گروپ ون کا امتحان اب اردو زبان میں بھی لکھا جا سکتا ہے ریاستی حکومت نے تیلنگانہ اسٹیٹ پبلک سرویس کمیشن کی جانب سے گروپ ون کی پاس سو تین جہدادوں کے لیے علامیہ جاری کر دیا اسمبلی میں مجلس اتحادل مسلمین کے فلو لیڈر جناب اکبر الدین اویسی نے اس سلسلے میں حکومت اور چیف فنسٹر کی توجہ مبزول کروائی تھی میں شامت باقی رہے کر سرویسی نے ان تعلق دیکھانی دیگری اور شخص کے سلسلے میں امتحانی جاری دیگری میں جانبور ایسا ہے کہ اس سرم اجرین سے کامیشن کی جانبورتان ہے جمی پاس سرویسی کی بھی جانبورتان ہے اور اس سے کوئی دیگری 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 نظری طور پر عنوزوں کو نظری دیگری دیگری for the conduct of these recruitment exams in اردو once again sir I request through you to the government to make not just the announcement but to issue all necessary orders all the recruitment exams would be held in اردو it is very important sir اس طرح پہلی مرتبہ 203 جہدادوں پر جو تقرورات ہو رہے ہیں اس کا انتحان اب انگریزی اور تلگو کے علاوہ اردو میں ہوگا یہ اردو زبان اہل اردو کے لیے بہت خوش آئین خبر ہے